موسیقی آدھا خبرنامی میں آپ کا آفر ایک بار خیر مقدم ہے وزرعظم نریندر مودھ نے کل مغربی بنگال کے توپھان اور سالہ متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا انہوں نے وزرعظم محمدہ بینر جی کو یقین دلایا کہ مرکزی سرکار گیاست کو فراغ دلانا انداد فرام کرنے میں کوئی قصر باقی نہیں رکھے گی وزرعظم نے انڈی آر ایف اور دیگر اندادی ایجنسیوں کے کام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے وقت رہتے زیادہ انسانی نقصان کو ہونے سے بچایا لیٹانٹ گورنر جی سی مرمو نے مختلف آسامیوں میں بھرتی کے لیے صاف و شفاف ماحول تیار کرنے پر زور دیا کل راج بھون جمعوں میں ایک آلہ سطح کی میٹنگ کی زدارت کرتے ہوئے کہا کہ یوٹی انتظام میں درجہ صوم اور درجہ چہاروں کی خالی آسامیوں کی بھرتی کرنے جا رہا ہے لیکن ان آسامیوں کی بھرتی عمل میں صورت کے علاوہ شفافیت لانے کی بھی ضرورت ہے درجہ چہاروں آسامیوں کے لیے بیواؤں ناداروں تلاق شدہ عورتوں اور اکیلے بچوں کی دیکھ پال کرنے والی ماہوں اور ان کمبوں کے امیدواروں جن کے کمبے کا کوئی بھی فرد سرکاری ملازمت میں نہیں ہے کمبوں سے فانا اور بہتر نمائری کی فرہم کرنا ہے تاہم اس زمن میں کوئی درخواستیں داکل کرتے وقت خود تصدیق شدہ تصدیق نامہ پیش کرنا ہوگا جو آسامی کے لیے انتخاب کے بعد اور ملازمت شروع کرنے سے پہلے ملک بر میں لوگ ڈاؤن کا چوتھا مرحلہ جاری ہے تاہم گرین اور اورنزونوں میں مرکزی سرکات کی گائیڈ لائن کے مطابق تجارتی اور دیگر سرکرمیاں جاری ہے مہارشت اور تامل نادو مدیہ پردیش کجرات اور مغربی بنگال جہاں سے کورونا مریضوں کی اسی فیصد تعداد درش کی جاری ہے ان ریاستوں میں بھی کچھ شرائط کے تحت نرمی برتی جاری ہے ادھر جمہ و کشمیر میں بھی لوگ ڈاؤن پر سختی سے عمل کرایا جا رہا ہے اور تمام ازلا کو جانے والی بس سروس ابھی بھی معطل ہے اگرچہ گاندربل اور بانڈی پورا کو اورنزونوں میں رکھا گیا ہے اور تجارتی اور دیگر سرکرمیاں چند احتیاطی تعدادی کے ساتھ شروع کرنے کی اجازت دی گئی ہے تاہم ظلہ انتظامیہ کورونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر عوام سے احتیاط بھرتنے کی اپیل کر رہے ہیں اسی دوران دیگر ازلا میں لوگ ڈاؤن جاری ہیں تاہم اید کے پیش نظر کچھ نرمی برتی جاری ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران چالیس نئے کیس سامنے آنے کے بعد مجھونی کیسوں کی تعداد چودہ سو نواسی پہنچ گئی ہے جن میں سے اب تک سات سو بیس افراد سہتیاب ہو کر گھر رہوانہ کیے جا چکے ہیں جبکہ سات سو نچاس کیس ابھی بھی سرگرم ہے اس کے علاوہ بیس افراد کی کورونا مرض سے موت بھی واقع ہوئی ہے کوئڈ نائنٹین کی وجہ سے جاری لوگ ڈاؤن کے چلتے ملک کے دیگر حصوں کی طرح وادی میں بھی اید کے حوالے سے کوئی خاص چہل پہل نہیں ہے تاہم انتظامیاں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے انتہائی سنجیدکی کا مزہرا کر رہی ہے کہ عوام کو اشائی ضروریہ سمیت دیگر اہم چیز ان کی فراہمی کے حوالے سے کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو ڈیرجنل کمیشنر نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ گیر ضروری طور گھروں سے باہر نہ نکلیں ڈیپٹی کمیشنر سرینگر شاہد اقبال چودری نے کالی سرینگر کے سنت نگر حیدر پورا چھانپورا باغی مہتاب جوہر نگر کے علاوہ شہر سرینگر کے کئی علاقوں کا دورہ کیا دورے کے دوران انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ چند گیر ضروری اشیاء فروخت کرنے والے دکانداروں نے اپنی دکانیں کھولی تھی انہوں نے کئی گاڑی مالکان سے بھی پوچھتا چکی اور اس بات پر ناراض کی ظاہر کی کہ لوگ بلا وجہ گھروں سے باہر نکل کر آوارا گھوم رہے ہوتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر نے آٹیو کشمیر سے تاقید کی کہ وہ ایسی گاڑیوں کے خلاف ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایکٹ دو ہزار پانچ کے تحت کاروائی کرے جو لوگڈاؤن کی خلاف فرضی کے دوران سیز کی جائیں گے انہوں نے لوگوں سے اپل کی کہ وہ کوویڈ نائنٹین کے خطے کو مادے نظر رکھ کر اپنی حفاظت آپ کریں جمعہ کشمیر انتظام میں نے پرنسپل سیکٹری سکول ایڈوکیشن ڈاکٹر ازکر سامون کو ٹیکنکل ایڈوکیشن محکمی کا اضافی چارج دے دیا ہے یہ محکمہ نوین کمار چودری دیکھ رہے تھے جن کو اس محکمی کے عہدے سے فارق کیا گیا ہے جبکہ ہردیش کمار کو جمعہ کشمیر الیکشن دپارٹمنٹ کے چیف الیکٹورال افتر کے عہدے کے علاوہ ٹرانسپورٹ محکمے کے کمیشنر سیکٹری کا اضافی چارج دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلوٹن ختم ہوا